چیئرمن پی ٹی آئے کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں گرفتاری قانون کے مطابق گرفتاری چوبیس گھنٹوں میں ملسم کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے نے بتا سکتی ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے کو کہاں پیش کیا جائے گا جج احتساب عدالت کا یہ کہنا تھا نوٹفیکشن ہوا تو پھر اڈیالہ جیل میں سماعت کے لیے جائیں گے جج محمد بشیر کا یہ کہنا ہے کیا پھر آپ لوگ بھی وہیں جائیں گے احتساب عدالت کا صحافیوں سے سوال ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر داخلے اور رپورٹنگ کی اجازت نہیں ہے صحافیوں کا یہ کہنا تھا ویسے تو اجازت ہونی چاہیے اس لیے تو اوپن کورٹ ہوتی ہے جج محمد بشیر کا یہ کہنا ہے اگر جیل ٹرائل ہوا تو پھر آپ لوگوں کا بھی کچھ کریں گے عدالت کا یہ کہنا تھا سر بالکل ٹرائل کورٹ کرنے کی اجازت کور کرنے کی اجازت ملنی چاہیے صحافی کا یہ کہنا ہے اوپن کورٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گواہ کہہ رہا ہے وہ ہر کوئی خود سن لیں عدالت کا یہ کہنا ہے شازعب ملک سے تفصیلات جان لیتے ہیں شازعب ملک بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں شرمین پی ٹی آئی کے جو نوے مینے پاؤنڈ سکینڈر کیسے کے ساتھ نیپ کے جو مختلف آکشن پر وارک کیا گیا ہے شازعب ملک بہت شکریہ سلات سے اگاہ کرنے کے لیے